اب دیکھئے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اہاکار مچا ہوا ہے ہر کوئی فکر مند ہے ہر کوئی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اللہ کے اس آزاب کے نزدیک بے بس ہو چکی ہے وہ رب ہے میرے مولا وہ رب ہے جب وہ ایک اندھے اور نگرے مچر کے ذریعے وقت کے نمرود کو مان سکتا ہے تو یہ ابھی کے نمرود کے سامنے کیا ہے لیکن سب کوئی رہ رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ مسجدیں بند کر دی جائے جبہ شوڑ کر دیا جائے نمازوں کو جائے نہ جائے مسجد میں جو تابع استعمال ہو رہا ہے ایک دوسرے استعمال نہ کرے کیوں نہیں کرے میرے آقا نے تو فرما دیا مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہے مسجد میں آنے کے بعد بیماریاں بھاگیں گی بیماریاں لگیں گی نہیں ہلکا ایمان ہو چکا ہے ہمارا کرونا وائرس کرونا وائرس ایک ڈر ایک ماحول پیدا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے عذاب سے سب کو ڈرنا چاہیے لیکن ڈرنا وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے آج حالات یہ مزیدوں پہ کیوں مزیدیں کیوں بن کر آتی جائیں گی بھائی پبلک گیدرین نہیں ہونا چاہیے کئی اور علاقوں میں پبلک گیدرین ہوتی ہے وہ گناہوں کی محفیلے ہوتی ہیں لیکن مسلمانوں کی جب بھی پبلک گیدرین ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے جمعہ میں شروع سے لے کے آخر تک کیا کر رہے ہوں ایک نماز کا انتظار کر رہے ہیں سواب شروع ہو گیا ایک نماز کا انتظار کر رہے ہیں نیکیہ شروع ہو گئی اللہ کا ذکر شروع ہوا ایک سیکن کے لیے بھی اللہ کا ذکر دنیا میں رکتا نہیں ہے کتنے نادان سعود کے یہود کہ انہوں نے تواف روک دیا ہے لوگوں کے ویزہ بند کر دیئے جن لوگوں کو سو سال ہو چکے حکومت کرنے کو انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے ہم کہتے ہیں نا جب سعودیوں کے تعلق سے تو ان کے رشتاروں کو بہت برا لگتا ہے کہ سنی چوبیس سنی چوبیس کیوں کرتے ہیں حالی میں سنی چوبیس کرنے کیلئے نہیں آیا اور میں ان نالائکوں کا ذکر اپنی محفیلوں میں کرتا بھی نہیں ہو مجھے تو میرے سنیوں کو سمالنا ہے وہ کتنے بھی عملی کر رہے ہیں لیکن بات آئی ہے کہ یہ سعود کے یہود ان کا ایمان تو زمزم بن نہیں ہے تو نبی کے مالی کو مختار ہونے پر کیا ان کے ایمان ہوں گا نبی علم غیب جانتے ہیں اس پر کیا ایمان ہوں گا ان کے تو وہی زہن رہیں گے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ان کو تو زمزم پر ایمان نہیں ہے زمزم میرے آقا فرماتے ہیں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے آنے دیتے لوگوں کو جو بیمار بھی ہوتا ہے حرم میں آکے وہ شفایاب ہو جاتا ہے یہ ہمارے جذبات نہیں ہے یہ ہمارے جذبات نہیں ہے یہ ہماری اندی آقیدت نہیں ہے زمزم کے تعلق سے بلکہ سائنس نے بھی زمزم کو پروف کرا دیا ہے کہ دنیا کا سب سے سولر لکویڈ وارٹر ہے لیکن دیکھئے جن کے ہاتھ میں حکومت ہے ستہ ہے اس کا ناجائز پائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے مدینہ ہم سے دور ہے مدینے والے ہم سے دور نہیں ہے ہم تو ہر وقت مدینے والے کو اپنے قریب سمجھتے اور ہے سمجھتے کیا میرے نبی قریب ہے لیکن بہرحال یہ دنیا کا حال کرونا سے ڈر رہے اب دیکھیں اس حدیث فاقوں میں بتا رہا ہو اس کو جوائن کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ فرشتے بیٹھتے ہیں اور پوری مسجد میں نظریں دوڑاتے ہیں فرشتوں پر خطبہ سننا کوئی واجب نہیں وہ ہم پر ہے ان کی ڈیوٹی ہے اس لیے اللہ کا فرمان کے اوپر جو ہے وہ عمل کر لینا اب وہ ڈیوٹی ان کی یہ ہوتی ہے نظریں دوڑاتے ہیں ہر جمعہ میں آنے والا اگر انہیں اس جمعہ میں نظر نہ آئے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تیرا بندہ ہر جمعہ میں باقاعدگی سے حاضر رہتا تھا اس جمعہ میں نظر نہیں آرہا ہے میرے رب اگر وہ بیمار ہے تو شفا دے دے بولو نظر آیا بیمار ہے تو شفا دے دے مسئیبت میں ہو تو مسئیبت در کر دے اب انداز ہے کون دعا کر رہا ہے فرشتے کر رہے ہیں نوری مخلوق ماسوم مخلوق کہاں دعا کر رہی ہے دنیا کے سب سے بہترین جگہ مسجد میں کر رہی ہے کب کر رہی ہے سارے وقت میں بہترین افضل وقت جمعہ کے وقت میں کر رہی ہے تو کیا اللہ ان کی دعا راجہ جانے دیں گا کمی ہے تو ہم میں ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں منزل کسے بتائے رہ رہو ہے منزل ہی نہیں رہا کسے بتائے اللہ تو ہر وقت بندوں کی طرف رحمتوں کی نظروں سے دیکھ رہا ہے مگر بندے ہیں کہ بس خانہ پوری کر رہے ہیں رحمتوں کی طرف